موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام پر آج کے اپیسوڈ میں دیکھئے کراچی کا بابو کہاں گیا ایک اپنے کے ہاتھوں اغواہ ہونے والے کا کیس پیسہ نہیں دولت تو اولاد ہوتی ہے آسیا کی آب بیٹی میری کہانی میں زلا ننکانا چک چھے کا نائب ناظم قتل حقائق کیا ہیں اور لٹیرو کی لوٹ سے بچنے کے لیے دیکھئے مشتری ہوشیار باش کراچی میں یہ باتیں اب عام ہو گئی ہیں لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں بڑھ چکی ہیں اور جرم کا زہر پھیل چکا ہے یہ کیس ہے کراچی کے رہائشی محمد حسین ارپ بابو کا کیا ہے اس کیس کے قواہف؟ آئیے دیکھتے ہیں کراچی کے علاقے کھوکھرا پار کا مکار نمبر ڈی ون بٹا انیس یہاں رہتا ہے محمد حسین ارپ بابو یہ کھوکھرا پار تھانے کی حدود ہے میٹرک کا طالب علم ہے محمد حسین ارپ بابو ولد عبدالغنی عبدالغنی جا چکا ہے ملازمت کے سلسلے میں دبائی یہ ہے اکبر علی بابو کا رشتہ دار دونوں ہیں آپس میں جگری یار دونوں کا مشغلہ ہے گھومنا ساتھ کھانا پینا اور مزے میں جینا چھبیس فروری دو ہزار گیارہ بابو اپنے گھر سے نکلا اسے علاقہ آگرہ تاج پہنچنا تھا ایک شادی کی تقریب میں بابو کی واپسی میں بے وجہ کی تاخیر ہوئی تو گھر والے ہو گئے پریشان بابو سے اس کے موبائل پر رابطے کی کوشش کی گئی مگر موبائل بند ہونے پر سب تھے حیران بابو کو گئے کئی گھنٹے گزر گئے گھر والوں نے آگرہ تاج رابطہ کیا مگر انہیں بابو کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا بابو شادی کی تقریب میں نہیں پہنچا تھا اسی دوران بابو کا چچا حاجی علیاس گھر پہنچا اور اس نے خبر دی کہ علی اکبر کو موٹر سائیکل پر بابو کے ساتھ دیکھا گیا ہے اس دن اس نے بات نہیں کی بیٹے نے بات کیا بیگم نے بات کیا اور فون نے رکھ دیا بیگم سے کہا میں نے کہا تم سے پوچھ کے گیا تو انہوں نے کہا ہاں مجھ سے پوچھ کے گیا ہوئے ہیں یعنی مجھ سے پڑھتا کچھ کر رہے تھے کہ مجھے پریشانی نہ ہو بابو گیا کدھر کیا یہ جانتا تھا اکبر علی اکبر علی نے کہا کہ وہ اس بات سے بے خبر ہے پریشان حال گھر والے پہنچے تھانا کھوکرا پار اور کٹوائی بابو کے اغوا کی ایف آئی آر یہ اسی ایف آئی آر کا عکس ہے ستائیس فروری کی شام اس کے گھر والوں کو موصول ہوئی ایک فون کال اس کے گھر والوں کو خبردار کیا گیا کہ پولیس کو اطلاع کر کے ہوشیاری نہ دکھائیں اور بابو چاہیے تو بھاری رقم لائیں اس مقصد کے لیے ان کی فون کال کا انتظار کیا جائے گھر والوں کو یقین ہوا کہ بابو کو اطبا کر لیا گیا ہے نمبر کوئی مختلف تھا آیا گھر کے اس کے نمبر کے اوپر تھا مطلب کوئی اور نمبر کی تھا ان کا تو ہم لوگ سارے پریشان دیکھ رہیں گے بھئی اب کیا ہوگا تو ہم نے بولا بھئی کیا مسئلہ بولا ابھی ہم صبح فون کریں گے آپ کو جارہ بجے وہ اغواکاروں کی اگلی کال کے انتظار میں تھے اغواکاروں کا دوبارہ فون آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تھانے میں کیوں گئے تھے اور ایف آئی آر کیوں کٹوائی تھی انہوں نے کہا کہ وہ ہر حرکت کو جانتے ہیں اور پولیس کو دوبارہ خبر کی گئی تو بابو کی جان لی جا سکتی ہے انہوں نے کہا تم لوگ یہ زیادہ پولیس کے اندر اور یہ ادھر ادھر باگ رہے ہو مجمع جمع رہے ہو یہ نہیں جمع ہمیں سب پتہ ہے تو لازمی ہے بچہ تو جس کا جائے گا لوگ بھی آئیں گے ہم دردی کے لیے بھائی ملا نہیں ملا بچہ ان کو تو بھگانا تو نہیں ہر کسی کو مون دینا اسی دن بابو کے باپ عبدالغنی نے بیٹے کو ایک ایس ایم ایس کیا مگر بابو کی طرف سے کسی بات کا جواب موصول نہ ہوا تو اس کے گھر ٹیلی فون کیا کہ بابو اندروں نے سندھ گیا ہے بسم اللہ اللہ اب بابو شادی سے سندھ چلا گیا گھر نہیں ہے تو میں نے کہا سندھ چلا گیا کیوں بغیر بتایا تمہوں سے بات وہ بیگم سے بات کیا تو اس نے بات کرتے کرتے پھر اپنی بہن کو دے دیا تھا چھوٹے بھائی کی بیگم کو تو انہوں نے بولا ہاں وہ پوچھ کے گیا ہوئے اور کون کون گیا بولا اکبر عارف اور اکبر کے ساتھ سندھ گیا ہے اغواہ کاروں نے اگلے دن ٹیلی فون کرنے کا کہا اور لائن کٹ گئی مگر گھر اور برادری والے ان کی باتوں سے ایک ایسے شخص کے بارے میں مشکوک ہو گئے جو ان میں رہ کر اغواہ کاروں کی مدد کر رہا ہے دوسرے دن اغواہ کاروں کی کال نہیں آئی مگر وہ کون تھا جو اغواہ کاروں کو ساری ریپورٹیں دے رہا تھا گھر والے بابو کے تاوان کے پیسو کا انتظام کر کے بیٹھے تھے ان کی اگلی کال کے انتظار میں انہوں نے بابو کا تاوان مانگنے والوں کے لیے کر لیا تھا پیسو کا انتظام آپ کو تیار تیار چیز دینے کے لیے بھئی لازمی جس کا بچہ جائے گا تو اپنی جان بھی قربان کر دے گا اسی دوران علی اکبر نے ایک ایسی بات کی جس سے سارے گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ اغواہ میں اسی کا ہاتھ ہے علی اکبر کا کہنا تھا کہ کافی وقت گزر چکا ہے ایسا نہ ہو کہ بابو قتل کر دیا گیا ہو چلو ایڈی سینٹر جائیں اور لاش کا پتہ لگائیں اس کا شک یہ ہوا کہ جب یہ الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں کبھی ادھر لے جا رہے ہیں کبھی ادھر لے جا رہے ہیں آخری میں یہ بتا رہے کہ یار بوٹ ٹیم ہو گیا اب چل کے ایڈی میں ڈونڈ جائیں علی اکبر کی طرف سے مشکو بابو کے گھر والوں نے علی اکبر کو نمزد کر دیا مبینا ملزم پولیس کی تفتیش کا دائرہ وسیع ہوا اور علی اکبر کے دو ساتھیوں یار محمد اور بادل کو گرفتار کر لیا گیا انہوں نے کر لیا اقرار کہ وہی تھے بابو کے اغواکار پولیس کی مدد سے پھر اس کو یارو کو پکڑا یارو نے بتا ہے بچے کو میں نے آگے بیجا ہے ہم نے بولا بچہ زندہ ہے یا آپ لوگوں نے کچھ کیا بولا نہیں بچے کو اسپیر کر دیا ہم لوگوں نے مار دیا اس کو یہ چھبیس فروری کا واقعہ ہے اس میں ملزم علی اکبر ولد محمد یاکوب سمرو نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ جن کے نام یار محمد ولد احمد رفعامو دوسرا بادل ولد سومار ان کے ساتھ مل کر اپنے سگے محمودزاد بھائی کو جو کہ گلی میں کھیل رہا تھا بیلا بسلا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسی دن تقریباً چار بجے کے قریب انہوں نے محمد حسین کے چچا علیہ السلام سے پانچ لاکھ روپے تاوان کی کال کی اور پیسے مانگے پیسے نہ ملنے پر انہوں نے اس کو قتل کر دیا دیکھئے یہ وہ علاقہ ہے جہاں محمد حسین عرف بابو کو قتل کر کے پھینک دیا گیا تھا اغوا کے دو دن بعد 28 فروری کو بابو کے گھر والے پولیس کے ہمراہ ایدھی سینٹر پہنچے اور بابو کی لاش وہاں موجود تھی مگر علی اکبر جس کا تعلق ہے ایک خاتے پیتے گھرانے سے کیوں قتل کرے گا اپنے قزن کو چھوٹی سی رقم کی خاطر اس کا کام تو ہے ٹرانسپورٹ بغیرہ کا لیکن اس نے لوگوں سے قرضہ اتنا لیا ہوا کہ وہ اس کو بہت دباؤ ڈال رہے تھے اور اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں بس اس نے یہ حرکت کر دی اور اپنے ماموزاد بھائی کو اغوا کرنے کے بعد اس کے جو ہے انہوں نے پیسے مانگنے شکر دی ہے محمد حسین بابو جس کے دوست نے اسے اغوا اور قتل کرنے میں حصہ ڈالا صرف چند پیسوں کے حصول کی خاطر انسان اپنے عزیز ترین دوست کا دشمن کیوں ہو جاتا ہے اس پی موسیٰ کہتا ہے دولت کی حوص سے اپنا دامن بچائیے تاکہ معاشرے سے جرم کم ہو سکے ان کو بتانا ضروری ہے کیا آشتہ بولیں محلے والے سنیں گے پر کے بعد دیکھئے پیسہ نہیں دولت تو اولاد ہوتی ہے آسیا کی آب بیتی میری کہانی میں موسیقی موسیقی